موسیقی کراس کلچرل سائیکالوجی کے موڈیول نائنٹی سکس میں جو بات ہم شروع کر چکے ہیں انسان کے آغاز اور انجام کے حوالے سے اسی کے اوپر آگے چلتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام میجر ریلیجنز میں خدا کا تصبر کیا ہے کیونکہ سائیکالوجی بڑی حد تک ایک پروفین یا نون سیکریٹ سائنس ہے کیونکہ سائنس تو ہوتی ہی کسی ایسی آڈیالوجی پہ یقین رکھتی جو کہ ابزرویبل نہ اور سائنس کے بغیر ایڈریس ہو سکے تو اس کی ڈومین نہیں ہے سائیکالوجی کی فید کی بات کرے لیکن کیونکہ سائیکالوجی انسانی زندگی کا ایک مطالعہ کرتی ہے اس کو سٹیڈی کرتی ہے تو انسان فیت بھی رکھتے ہیں وہ ریلیجن بھی رکھتے ہیں وہ خدا میں یقین بھی رکھتے ہیں اور تمام مذاہب کا آنا دنیا کا ایک فیکٹ ہے تو اس لیے جو بہت سٹیڈی کی گئی ہے کہ آخر مختلف مذاہب میں خدا کا کیا تصبر ہے ہم اس سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ حقیقت کیا ہے تو حقیقت میں جو لیولز ہیں ریالٹی کے اور جو لیولز ہیں وجود کے انسان کے اندر اس سے پہلے جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ دنیا آئی کہاں سے تو ایک جو تمام مذاہب اس میں یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کو تخلیق کیا گیا ایک آغاز گوا دنیا کو کن کہا گیا ہماری ٹیڈیشن میں ایسی ہی مور اور لیس کرسچن پرانی ہرمیٹک ٹیڈیشن شیمن ریلیجن ایون جو برسغی کے پرانے دین ہیں بہت پرانے دین ہیں جیسے ہندو مت تھا بدھ مت تھا تمام مونو اور تیسٹک تین ریلیجن ہے کرسچینٹی جیوڈائزم اور اسلام ان سب میں ایک تصور ہے کہ کسی ایک وقت میں کسی قوت نے دنیا کو بنا دیا کیونکہ اس قوت کے پاس دنیا بنانے کی قوت تھی سو یہ جو کن والا کونسیپٹ ہے یہ مختلف طریقوں سے مختلف ریلیجن میں ملتا ہے اچھا اور پرانی فلسفی میں بھی ملتا ہے کہ دنیا آئی کہاں سے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فلسفی کا ٹاپک ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ لیا کہ دنیا آئی کہاں سے تو اس کے پیچھے ہے کریئیشن تو کریئیشن کس نے کی؟ کریئیٹر نے اور کریئیٹر کون ہے اس کے لیے مختلف مذہاد میں مختلف ورڈز ہیں میں کنوینیس کے لیے انگلیش کا لفظ استعمال کر رہی ہوں اس کے لیے جو بیسٹ بوک ہے وہ ہے ہسٹری آف گارڈ بائی کیرن آمسٹرانگ جو بہت آسانی سے مل جاتی ہے اور اس میں وہ شروع سے لے کے آج تک جو گارڈ کا تصور چلا اور اسلام جو آخری دین تھا کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا کہ خدا کی ہستی کے خاص مظاہر اور خاص اٹریبیوٹس یا کوالٹیز یا ان کے ساتھ جو ٹریٹس اسوسی ایٹڈ ہیں وہ کیا ہیں تو اس میں پہلی بات یہ کہ وہ ڈیوائن بینگ کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ نظر نہ آنے والی قوت ہے تیسرا یہ کہ وہ آل پاورفل ہے وہ اومنی سٹینٹ ہے یعنی ہار چیز جامتا ہے سینٹ ہوتا ہے جس سے سائنس ہے یعنی سینٹینس یعنی جاننا اومنی ہوتا ہے ایوریٹھنگ آل اوور اومنی پریزنٹ یعنی ہر وقت حاضر ہے انفینائٹ ہے اس کے کوئی انڈ نہیں ہے اور ایٹرنل ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا تو اگر آپ کلو والا کو دیکھیں تو تقریباً یہی والی چیزیں جو ہے اس میں کہیں گئی ہیں ہمیشہ سے تھا وہ اکیلا ہے کسی نے اس سے جنا نہیں نا اس نے کسی کو جنا اور وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں اچھا اور وہ بے نیاز ہے اچھا یہ جو qualities ہیں یہ میں تو اپنی tradition اسلام کے حوالے سے بتا رہی ہوں لیکن اس کے پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جتنی تحقیق ہوئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ attributes جو خدا کے ہیں یہ یہی والی ہیں اور اس میں آپ اضافہ کرتے جائیں تو صفات کا اضافہ ہوتا ہے لیکن ان کی جو basic تین چیزیں ہیں وہ آپ دیکھیں کہ western christian thought میں بھی god is traditionally described as a being that possesses at least three necessary properties ان میں تین چیزیں ہیں omnisence all knowing omnipotence all powerful جسے ہم قادر مطلق کہتے ہیں اپنی زبان میں and only benevolence which means supremely good there is no concept of god anywhere which is not kind, good, benevolent all good it's just goodness اس کے بعد جتنے attributes ہیں وہ اور آگے چلتے ہیں اس میں philosophers کی بھی ایک position ہے اور وہ کئی positions لیتے ہیں گریک philosophers, can't ہیں اور لوگ ہیں what they say is کہ اگر all good ہے god تو evil کا وجود کیا ہے those are philosophical debates not out of the purview of cross cultural psychology ہاں philosophy کیونکہ cultural نہیں ہوتی وہ overall ہوتی ہے تو اس میں یہ باتیں مل جائیں گی آپ کو i will provide the reference and handouts for that now the point is کہ philosophers کا ایک point of view ہے western کا ایک point of view ہے اور ہمیں concept god میں یہ تین تمام religion میں جو ہیں وہ major چیزیں ملتی ہیں جو لوگ جو لوگ اس خدا کے تصور میں یقین رکھتے ہیں جو judo, christian, islamic tradition کیونکہ یہ تین وحدانیت والے مذہب ہیں اور ان کے جو پیغمبران ہیں وہ سب آل ابراہیم میں سے ہیں تو they must believe in a single being with characteristics of being supreme all powerful, all good, all perfect, all knowing and eternal being میں دو چیزیں ہیں ذات اور attributes ہیں صفات تو ذات اور صفات ذات کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں نہ پہنچ سکتے ہیں علاوہ ایک روحانی منصل کے یا دنیا میں اپنا وجود چھوڑ جانے کے بعد اس کی بھی منصلوں کا ہمیں نہیں پتا تو ذات وجود کا جو وجود ہے وہ ہماری سمجھ سے ہماری پہنچ سے ہماری ایکسیس سے اور ہماری جو فیزیکل زندگی اس میں ہمارے لیے سیدھا سادھا possible نہیں ہے ہاں آپ پہ رانجہ ہوئی کا ایک concept ہے بلکل کہ آپ اس ذات میں مل جاتے ہیں لیکن وہ کتنے لوگوں کے لیے موجود ہوتا ہے اور کتنے اس تک پہنچتے ہیں اور جب پہنچ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آ کر یہ بتاتے نہیں ہیں کہ وہ ذات خدا کے ساتھ کس طرح جڑ چکے ہیں attributes ہیں صفات تو یہ خدا کے نام کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ وہ ہیں جن کو ہم نے نام لیے جو کہ میں چند نام لے رہی ہوں جن کے مطلب آپ کو پتہ ہیں السلام کا کیا مطلب ہے جو کہ جس کی وجہ سے ہر طرف سکون ہے رحمان رحم کرنے والا مصور جو کچھ چیز بنانے والا ہے the maker لطیف ہے is the lightning the gentle the subtle واسع ہے مصد دینے والا البدود ہے جو بہت زیادہ مہربان ہے تو یہ جو نام ہیں جب ہم نے اور مذہب کے ساتھ بھی study کیا تو کچھ attributes ملتے ہیں اس طرح 99 میں نہیں ملتے لیکن جس طرح ہمارے پاس ہر بھی میں ہے لیکن وہاں پہ بھی جو understanding ان ناموں کے ساتھ موجود ہے اور اس میں صفات بھی ہیں اور ذات بھی ہیں موسیقی 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 موسیقی